اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ لوگ ہیری ایسے ہوں گے آج ہم ایکو فور جیلو ون کی میڈ ٹیم پریپیریشن کے بارے میں بات کریں گے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میڈ ٹیم کا ہنڈر پرسن پیپر سورف کر لیں گے آج میں آپ کو ایمپورٹن ٹاپک بتاؤں گی چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چپ نمبر ون ہے ہمارا انٹرڈکشن آف ایکنومکس جو ایم سی کیوز کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہیں پوائنٹس وہ میں نے ہائیلیٹ کر دی ہیں پہلا ہمارا ایکنومیس اس نوٹا نیچرل سائنس اس میں ہمیں ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ایکنومیس کون سی سائنس ہے نیچرل سائنس ایکنومیس نہیں ہے ایکنومیس جو ہے وہ سوشل سائنس ہے اور ایکنومیس is a study of how we people engage ourself in a production distribution consumption of good and service in a society جو ایکنومیس ہوتی ہے وہ study کرتی ہے production میں distribution میں consumption of good and services میں دیکھیں جب بھی ہم کچھ چیز بناتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں اس کو produce کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ ریٹیلر کے پاس جاتی ہے distributor کے پاس جاتی ہے اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں consumption اس کو consume کرتے ہیں کسٹرمر کے پاس جائے کہ وہ consume کرے گا کیا کرے گا good and service in a society اس کے بعد ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹام ایکنومیس جو ہے وہ کہاں سے drive لیا گیا ہے greek word drive لیا گیا اور کون کون سے word سے لیا گیا اور اس کے کیا means ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے branches of economics branches of economics جو ہوتی ہیں ہماری دو قسم کی ہوتی ہیں nominative economics and positive economics یہ بھی MCQs کے لحاظ سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے nominative economics is a branch of economics that corporate value judgment about what the economics should be like and what particular policy action should be recommended to achieve a desirable goal اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم value judgment ایک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پولیسی اس پہ عمل کریں گے کہ ہمیں desirable goal مل جائے positive economics positive economics میں ہم یہ کرتے ہیں analyze کرتے ہیں factor اور behavior کو اور یہ جو positive statement ہوتی ہے can do بھی ہو سکتی ہے اور deserve بھی ہو سکتی ہے اس کے پاس ہمارے پاس ہے factor of production ہمارے پاس four type کے factor production ہوتے ہیں land labor capital land جو ہوتی ہے جس میں ہم یہ کرتے ہیں production کرتے ہیں مطلب لینڈ جو ہماری لینڈ ہوگیا ہم ایکریکلچر لینڈ ایسی لینڈ جو ہمارے ایکریکلچر انڈیسٹر پروپس کے لئے use source کر سکیں capital کیا ہوتے ہیں کہ ایسی چیز جسے ہم اور چیزیں produce کر سکتے ہیں جیسے machinery ہے ہم اسے use کر کر اور چیزوں کی production کر سکتے ہیں labor کیا ہوتا ہے جو ہمارے resources ہوتے ہیں ان کے اپنی power اور energy لگا کر اپنی ability اور skill لگا کر کیا کرتے ہیں ہمارے پروڈکشن پروسس میں ہیلپ کرتے ہیں اور انٹرپرنیشپ کیا ہوتا ہے ان سب چیزوں کو منیج کر رہا ہوتا ہے اور یہ چار اپ پائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں جو مایکرو ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں مایکرو اور مایکرو میں بیسی طرحی ڈیفرنس کیا ہے ایک ہم بڑے لیول میں کرتے ہیں ایک ہم چھوٹے لیول میں کرتے ہیں ملکہ چھوٹے لیول میں ہم سکر ایک پارٹ میں ہم سکر ا Laurent buy فرث ہم ارفانیج کھوٹے لیول arte کیسر کہ ٹی مائکٹ کی باتتے ہیں سکر ایک ایک باہ plays میکرو آنکس ball بجائے ڈی فرم seniors میکرو آنکس اس میں دیکھیں آپ نے کہا دے سٹیڈی دے پارٹ آف ایک نومک جو میکرو کا مطلب ہوتا ہے ایک کس تا دس لاکھ مائنسہ اور سچ ٹوفکز ہے دیکھیں مارکٹ ہو گیا پرائز ہو گیا انڈسٹری ہو گیا ڈیمانڈ ہو گیا ڈیمانڈ ہو گیا اور میکروکنومک سفرانچ ایک نومکی لائے سٹیڈی ہاو انڈویجولی دیکھیں انڈویجولی ہاؤسکول اور فرم میک سیجن الوکیت لیمیٹی رسورسز یعنی ہماری لیمیٹیڈ رسورسز ہیں لیمیٹیڈ ہر بندے کے پاس ایک لیمیٹیڈ رسورسز رسورسز کے اندر رہے کر وہ اپنی وانٹ اور نیٹ کو پورا کرتا ہے سیدھے کہ میکروکنومک پر جو پانچ ایک نومک اس میں ہم یہ کہتے ہیں انٹائر ایکانومی جیسے کہ اگریگیٹ پروڈیکشن کی بات ہو رہیا اگریگیٹ انیمپلومنٹ کی بات ہوگی انفلیشن کی بات ہوگی بزنس سائیکل کی بات ہوگی بسکلی ان کا ایک مینہ ڈیفرنٹس یہ ہے مائیکرو میں چھوٹے لیویل میں بات کریں گے مائیکرو میں چھوٹے لیویل میں بات کریں گے آگے ہم چمکنے مرے ٹو آ جاتے ہیں اس میں ریشنل جوائس یہ بھی امپورٹنٹ ہے ریشنل جوائسہ شوٹ میں آ جاتا ہے ریشنل جوائسہ ہوتی ہے یہ وہ ڈیسیجن ہوتا ہے پر ایکزمپل آپ پرس کر لیں آپ کے پاس دو گھیئیں ڈالٹا گھین کر لیں اور ایک اور کوئی اور گینگ رہنے ہیں کہ دونوں جو گینگ کی پرائز تمیارے لیکن ان دونوں کے بینفٹ ایک میں زیادہ ہو رہے ہیں اور ایک میں کم ہو رہے ہیں چی finish بات ہے ہم سیم پرائز میں جس میں زیادہ بینفٹ ہوگا وہ خریدیں گے جس میں زیادہ بینفٹ ہے وہ جب خرید رہے ہیں تو یہ جب ہم چوائز کر رہیں کہ ایک ہی پرائز پر ہمیں ایک اچھی بینفٹ والی چیز خرید رہے ہیں تو یہ ہمارا کیا ریشنل چوائز ہے یہ ہم دیسیجن جو لے رہے ہیں وہ ریشنل لے رہے ہیں مطلب ایک ہی پرائز پر ہم زیادہ بینیفٹ چیز لے رہے ہیں تو جب بھی ایسی ہم چوائز کریں گے تو ہمارا کیا ہوتا ریشنل چوائز ہوگی اس کے بعد میرے بھی آپ سکر کر دیں اس کے بعد کوشت اور بینیفٹ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا کوشت کیا ہوتا ہے مسئلوں کو پتا ہے جسے کہ ایڈیشن ہم وہ مٹیلر یا چیز ہریتے ہیں ایسی وغیرہ وہ کیا ہوتا ہے ہمارا کوشت بینیفٹ کیا ہوتا ہے پاپوریٹ ایپریشنٹی کو perk سٹ ہوتی ہے جو ہم یہ کرتے ہیں جس میں ہم زیادہ ایک ہی کوشت میں بہت زیادہ بینیفٹ ہو اور اسے ہم سیٹس پائے ہو جائے ایسی ٹوٹن ریشنن ٹرین میں کیا تھا ہم نے اسے ٹٹسیزن میا تھا وہی ایسی ٹرین sekر tresن مارجنل کوہم پاپورٹنٹ ہے پیپر میں آجاتا ہے مارجن کو سمارجن بینفیٹ کیا ہوتا ہے سب نمبر تھری میں آجاتے ہیں ہم لوگ دمانڈ انسپلائی کیلو دیم انیلائز اس میں پرپیکٹیم پیجشن ایمپورٹن ہے لیکن آپ آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے شارٹیج اور سرپلس بھی آجاتا ہے شارٹیج کے آجاتے کسی بھی چیز کی شارٹیج ہو جائے شارٹیج ہے سیٹویشن انوی جب دمانڈ ایک سیڈ سپلائی ہے اور سرپلس کیا ہوتا ہے اس کا اپنیز ہوتا ہے سرپلس سیٹویشن انسپلائی ہے یہ بھی آگیا بہت ٹیل سے پڑھیں گے نعمال گوڈ، انفیرل گوڈ اور انفیرل گوڈ بھی بہت امپورٹن ہے باز وقت آپ سے ایم سے کس پوچھا جا سکتا ہے کہ نعمال گوڈ کیا ہوتا ہے انفیریل گوڈ کیا ہوتا ہے نعمال گوڈ کیا ہوتا ہے جو آم روٹین میں حوز دن تو مصور سے کمیار..tриلیل چهز م شن keyed کیا گرما ان لوگ ہیں so مجیز معی اٹلا سکائے ڈrestrial و دن رampire جو بہین اپنے واپ جانے آ ت سکتے ہیں بہین اور پاس بہین اپنی و اپنے اپنے کچھو سکر کامل bad اپنے پیشان سکویں کہ سمال جیسے ہیں ریو کوی اٹلا و دن ہاے جس 나�ہا ہے اچھا جائے گا آپ سے پرائیس اف ایفیکت کیا ہوتا تو یہ ایڈیشن ہو جاتے ہیں ایک ایڈیشن آجاتے ہیں تو انکام افیأت اور سبسیتو افیکت کو جمع کیا جاتے ہیں ہمارے پاس کیا جاتا ہے پرائیس افیکت آگے ہے ڈیمان ڈیمانڈ ایک نومس میں بکر ایمپورٹنٹ ہے اور جب تک آپ سب دیں گے تب تک آپ اسی نومس نہیں سمجھ سکتے ڈیمانڈ is the quantity of good dead buyer to wish to purchase at each price اس کا مطلب ہے کہ دیمان ایک ایسی کونٹٹی ہے ڈیس میں به کوئیر زبانی کھاری جو وہ کھرید سکے آجه یہ لکھا ہے کہ ڈاوبا وی معای جاند ہے انمی ہوں بھی میسے امیتے ڈاوبا weекان میں اس کے ایک ماں پاس پس fountain ہے سالورہ پر آssa ایک ماں پاس پس پر vereوی چیہا آنس ساڈیا ہے اور پرائیس لاکھری وہ ایسے پاس پرائیس اور دیمانڈ اور اس میں کیا بھی آتی ہے جو اپنیے پریس میلا ریلیشنشپ ملک ہیں اگر ہمارا پیو ملک فرمز پر ہماری ڈیمان ڈیمان ڈک اور اگر پریسی تقرedi ہیں اگر پرائس بڑھ گیا تو ہماری الملڈ کام قل ریلیشنشپی اور ابر س jungز بڑھ گیا تو س mexکیں اگر پرائب خوش گونز دیمان ڈیمان ڈیمانڈ belief ہے اگر دیمان erste رو اس کا اج� ملک شرón چاش بھی ہیں اگر پرائسی تقصیدیکری نے کام باشید اس میں سے اثر فیکٹر ہی ہے اثر فیکٹر میں انکم ہے پوپریشن ہے ٹیسٹ ہے پرائز ہے یہ سارا اور آپ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیمانڈ کے بارے میں ایک ٹیبل بنا دیں یا ٹیبل ایک بنا دیا جائے گے اس میں کہیں گے اس کو ایکسپلین کریں ایکسپلین بھی ہو سکتا ہے کار بھی بنانے کو کہہ سکتے ہیں پرائز ہی دیکھیں کونٹیٹی دیمانڈ یہ لکھی ہے اور اس کو جب منٹیپلائی کریں گے تو آپ سے پس کونٹیٹی دیمانڈ آ جائے گی انڈویجل اور یہ پوئی مارکیٹ ہی ہے آپ برام سے بنا سکتے ہیں جو دیمانڈ کرب ہوتا ہے بلکل اس شیپ میں ہوتا ہے دیمانڈ کرب اور اس سپلائی کرب اس کے اوپیزیٹ ہوتا ہے دیمانڈ فنکشن ہمارے پاس کیا ہے جی یہ لکھا ہے دیمانڈ فنکشن یہ ہمارے پاس دیمانڈ فنکشن اور نیچے ہمارے پاس آ رہے ہیں فیکٹر شیپٹنگ ڈیمانڈ کرب یہ جات کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ اس کو پڑھنے یاد کرنا تو ویلن گوٹ لیکن یاد کرنا بہت مشکل ہے لیکن کہ آگے بہت زیادہ ایسی آئیں گے ڈیمانڈ کرب اسے جات کرنے پڑیں گے آگے ہے سپلائی ہے سپلائی کے ایک وانٹیٹی ایسی کونٹیٹی جو سیلر وش کرے سیل کرنے کے لیے وہ لے کے جائے آیس ایسی کونٹwww آیس ایسی کونٹ کہ آس ایسی کونٹیٹ تحت پہل ہیں آئیس ایسی کونٹ angles اگر آپ اس ب طرح چیز طور کی آئے آیس ایسی کونٹ اہ تشکل ہے آئیس شیپٹن ہے آئیس ایسوٹر آئیس سوچیس ریجول اس کا Verb ایسہری سچھے گ الی ی بنایا گیا اس جاتے پہلے۔ سکتے ہیں اور یہ ہے سپلائی سپلائی کر پاس اچھائے اور سپلائی اچھائے اور قانٹیٹی ڈماند کو انٹرسیٹ کرتے ہیں ایک ہے ڈیوڑی میکلہ سٹیٹ ہے جی پوائنٹ ہے ہائیلیٹ میں کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیمانڈ کرتے ہیں جیسے میں نے کوئی دیمانڈ کر کیس طرف ہوتا ہے نیچے ہمیں الگیبرین ایکویشن دیکھ گیا QD دی 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 ہے QS quantity QD quantity demand QS quantity supply اس کو ہم سوٹ کر کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو QD اور QS ہوتا ہے ہمیشہ QD equal ہوتا ہے QS کے یہاں ہم نے کیا کیا اوپر ہمارے پاس کیا ویلیو تھی QD کی 100 minus 10 P اور ہمارے پاس QS کی 40 plus 20 P ہم نے دونوں دیکھتی ہے اس میں ہم نے کیا کیا P والی ویلیو ایک سائٹ پہ کر لی اور دوسری ویلیو ایک سائٹ پہ کر لی تو ہمارے پاس یہ آگے 13 کو ڈیوائیڈ کر ہمارے پاس P کی جو ویلیو ہے وہ 2 آگے اور ہم نے اس میں سے کسی پی ایکویشن میں سے QD کی لے رہے ہیں ایکویشن 1 میں لے رہے ہیں ایکویشن 2 میں ہم نے کسی میں سے یہ ویلیو پوٹ کر دینا ہے اگر آپ کو آجیے QD equal کریں QS کے تو آپ نے اس کو اس طرح سوٹ کرنا ہے اور موسیلی الگیبرین موسیلی ایسے پسٹنل آ جاتے ہیں دیمانڈ اور سپلائے کے آگے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک لیویرم جو ہے دیمانڈ کرپ کس طرح ایک لیویرم کیسے شفٹ کرتا ہے دیمانڈ کرپ شفٹ کرنے سے ایک لیویرم پر اثر پڑتا ہے سپلائے کرپ سے پڑتا ہے اور پون کی شفٹ ہونے سے بھی پڑتا ہے اور اس کی کیا پوسیبیلٹیز ہیں چینج ہونے کی 8 پوسیبیلٹیز ہیں ہم سے کس کے لحاظ سے امپورٹنڈ ہے باتے کچھ ہاتھ امپورٹنڈ نہیں ہیں اس کو بھی میں آپ کو ایک پوائنٹ پر پتا ہی دیتی ہوں اس پرائز میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ خاص چیزوں پر پرائز سیٹ کر دیتی ہے اور اس سے ہم ایک لیمٹ ہے بھی اس جگہ ہے جیسے آٹے کی کیمت اگر وہ پانسو کر دیتی ہے تو پھر پانسو ہی رہ گی اس سے ہم زیادہ بڑھا نہیں سکتے یہ بھی اس سے ملتا چلتا ہی ہے یہ چپٹر بہت امپورٹنڈ ہے الاسٹسٹی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اور الاسٹسٹی کے ٹائپس نہیں ہوتی ہیں الاسٹسٹی کی ٹائپس نہیں ہوتی ہے ان کے فرمولے بہت امپورٹنڈ ہے پیپر میں آ جاتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ پرائز الاسٹسٹیٹی اف ڈیمانڈ نکالیں پرائز الاسٹسٹی اف سپلائر نکالیں ابھی جو آپ کی اسائیمنٹ آئی تھی آپ کے پرمولہ جو candy میں ہوگی وہ سب سے پہلے نمبر پر لکھی جائے گی جو پرائز ہوگی سب میں نیچے لکھی جائے گی پرائز منے پرائز کی نکнее چلیک جائے گگی zostan م Anderson پرسنٹیس چینج اینک کی نمان پرائز سب میں دونوں میں چ焦 جاؤکہ آپ ان ح اس کے بعد انہوں نے ایک ایسیم پل دی ہی ہے کہ 20% increase of the product 10% کی value اپس میں put کے دیوائیڈ کرتے ہیں تو آنسر آگئے اب پرائز الاسسٹی اف ڈیمانڈ اب ہمارے پاس پرائز الاسسٹی اف ڈیمانڈ اب ہمارے پاس پرائز الاسسٹی اف ڈیمانڈ ہے پرائز اور الاسسٹی کی بات کر رہی ہیں تو ہم نے کہا کرنا ہے پرائز چینجی نا پرائز لکھ رہی نہیں ہے اور ہمارے پاس پہلے اوپر ڈیمانڈ کی بات کر رہے تھے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اسی طرح سے انکم الاسسٹی اف ڈیمانڈ تو ہمارے پاس کیا ہے انکم الاسسٹی پرائز کی جگہ انکم آگیا ہے تو ہم نے انکم لکھ دیا اور ہمارے پاس کسی بات ہو رہی ہے ڈیمانڈ کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے آرام سے ہی فرمولا اس کو دیکھنا ہے اور اس میں ویلیوز دی نہیں ہیں ان ویلیوز کو پھوٹ کر کے آنسر نکال جائیں ہم نے آگے ایک روز الاسسٹی اف ڈیمانڈ تو اس کے بعد یہاں یہ تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم نے کہا پرسنٹیج ڈیمانڈ فرم گوڈ اے دو گوڈ ہوتی ہیں اس میں گوڈ اے گوڈ بی تو ہم نے کیا کرنا ہے پرسنٹیج ڈیمانڈ آف گوڈ اے گوڈ بی اور اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس ہمیں فرمولا کے لکھے میں ویلیو پوٹ کریں گے آپ نے ان فرمولا اس کو یاد کر لینا ہے یاد کرنے کہ ضرورت نہیں پڑے کہ میں نے کوئی سمجھا دیا ہے آگے ہمارے پرس سے پوچھ سکتے ہیں الاسسٹیج ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ان الاسسٹیج ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ایک یہ فرمولا کے ٹوٹل ریمیلیو کیا ہوتا ہے پوچھنل میں آ جاتا ہے کہ ٹی آر فائنڈ کریں ہم نے پرائز کو منٹیپلائی کر دینا ہے تو ہمارے پاس ٹی آر معلوم ہو جاتا ہے آگے ان الاسسٹیج ڈیمانڈ کیا ہوتی ہیں اس میں ہوتا کہ ٹی ڈیمانڈ ڈکریز ڈیمانڈ ڈیکریز ہوجائے more than ڈیمانڈ ڈیکریز ہوجائے اور پرائز کیا ہوجائے بڑھ جائے اس کا آپسٹ Corinthians ڈیمانڈ یہاں ڈیکریز ہو رہ سکتا ہے انکریز ہو جائے اور پرائیس ایک دیکریز ہو جائے یہ بھی امپورٹنڈ ہے ہیں سے 극رات سکتے آپ سے آگے نمیریکل پوششن آ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل سے سورپ کر کے بتاؤں گی کیسے سورپ کرنے اور ان کی ڈیریویٹی کیسے لینے ہے ساری جب آپ کو میں بتاؤں گی امید ہے کہ آپ کے ویڈیو بسند آئی ہوگی اگر آپ کو بسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولے گا شکریہ ڈیریویٹی